بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ کی وجری تازہ ہوگی تو اس کو اتنا ہی زیادہ آسان ہے اس کو صاف کرنا اس کو آپ نے حلکے نیم گرم پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے اور کاٹنے کے بعد بہت ساری لوگ جس میں سے سمیل آتی ہے اس کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اس میں گندم کا آٹا ڈالنا ہے جتنی آپ کی کی وجری ہے اس میں اسے ساپ سے گندم کا آٹا ڈال دیں اور ایک پیالی ڈال دیں یا ایک کپ ڈال دیں تو اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے سرسوں کا تیل یہ مسٹ ہے سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل ڈال کے ان دونوں چیزوں کے ساتھ اچھے دریقے سے اس کو میرینیٹ کرنا ہے اور میرینیٹ کرنے کے بعد پندرہ منٹ کے لیے اس کو رکھ دینا ہے پندرہ منٹ اس کو رکھیں بلکہ اس سے زیادہ بھی اگر آ کر رکھیں تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ اسی ٹوکری میں ڈال کر رکھیں اور ٹوکری کے نیچے کوئی بھی بطن رکھیں سارا پانی اس کا کوئی بھی اس میں جو جس طرح زاری بات ہے اس میں اس کی ایک خوراک ہوتی ہے بکرے کی اس کو جب ہم صاف کرتے ہیں صاف کرنے کے بعد اس میں پانی بھی ہوتا ہے تو یہ سارا پانی جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ساری اس میں سے نکل کے اوجری ایک دم سے صاف ہو جاتی ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کو پندرہ سے بیس منٹ رکھ دینا اس کا پانی اس کی کوئی بھی جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ساری اس کی صاف ہو جائیں گی اس کے بعد پھر آپ نے اس کو دھو لینا ہے واش کر لینا ہے اب واش کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ دیکھیں بلکل بہت ہی اچھے طریقے سے صاف ستری واش ہوئی ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال دینی ہے پیاز ڈال دینی ہے آپ نے لیسن کا پیسٹ ڈال دینی ہے اس میں اور اسی طریقے سے پھر اس کو ہم نے پکا لینا ہے تو پکنے کے تک ہم اس کو آپ دکھاتے ہیں کہ اس کو پکنے کے بعد اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اصل میں تو اس کو ہم بھون کے بناتے ہیں اس کے اندر اب ڈالنا ہے ہم نے سوکہ دینی ہے پاورڈر اور اس میں ہلکا سا نمک ڈال دیں گے بہت زیادہ نمک نہ ڈالی ہوگا کیونکہ جب یہ پکتی ہے پکنے کے بعد پھر جو نمک ہوتا ہے نمو زیادہ اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے تو کوئی بھی وکانے والی چیز ہے جیسے کسی بھی گوست کو آپ نے بوائل کرنا ہے اس میں نمک بلکل ہلکا رکھا کریں جب آپ اس کو بعد میں مسالی مزید ڈالیں گے تو پھر آپ اس میں نمک مزید ڈال سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اس کے ڈال دیں گے حلدی ڈال دیں گے حلدی ڈال دیں گے اور اس میں اب یہ چیزیں ہماری جو ہیں نا وہ ڈالنے والی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس میں ہم اب پانی شامل کریں گے پانی آپ نے اتنا ڈال لیں نا اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ جس میں اوجری جو ہے وہ پک جائے یعنی گل جائے اب یہ دیکھیں ہماری اوجری کا پانی بلکل الحمدللہ خوشک ہو چکا ہے اوجری ایک دم سے گل چکی ہے پک چکی ہے اب اس کو ہم نے مزید مسالے ایڈ کر کے اس کو اچھا ترکے سے بھون لینا ہے اور اس کو تیار کر لینا ہے اس کے لیے ہمیں مزید کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں یہ آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے دہی دہی کو ضرور ایڈ کریں اس میں بہت ہی مزید کی بنتی ہے موسیقا بتائم موسیقی 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 ہماری جو ہے وہ تیار ہے بہت ہی مزے کی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اوجری کے فائدے کیا ہیں یہ آپ کو گوگل پر ریسرچ کریں تو آپ کو اب تو ہر چیز گوگل پر ریسرچ کریں تو ہر چیز کا فائدہ اور نقصان پتا چل جاتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی تیار ہوئی ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم